بی بی سی ریڈیو 3 کی خصوصی سیریز سنہرہ اسلامی دور کی اس قسط میں لکھاری اور برادکاسٹر جم الخلیلی ہمیں الخوارزمی کے بارے میں بتا رہے ہیں محمد ابن موسیٰ الخوارزمی ایک فارسی ریاضیدان، ماہر فلکیات، نجومی، جغرافیہ نگار اور بغداد کے بیت الحکمت سے منسلک ایک اسکولر تھے اس دور میں بیت الحکمت سائنسی تحقیق اور تعلیم کا ایک معروف مرکز تھا اور سنہرہ اسلامی دور کے بہترین دماغ یہاں جمع ہوتے تھے الخوارزمی فارس میں سات سو اسی اسوی کے آس پاس پیدا ہوئے اور وہ ان پڑھے لکھے افراد میں شامل تھے جنہیں بیت الحکمت میں خلیفہ المامون کی رہنمائی میں کام کرنے کا موقع ملا جو خلیفہ حارن الرشید کے بیٹے تھے بی بی سی اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سیریز کا ترجمہ کیا ہے اور بی بی سی اردو کی اس پاڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں نادیا سلیمان فرض کریں کہ ایک شخص بیماری کی حالت میں دو غلاموں کو آزاد کرتا ہے ان میں سے ایک غلام کی قیمت تین سو درہم اور دوسرے کی پانچ سو درہم ہوتی ہے جس غلام کی قیمت تین سو درہم تھی وہ کچھ عرصے میں وفات پا جاتا ہے اور اپنے ورصہ میں صرف ایک بیٹی چھوڑتا ہے پھر ان غلاموں کا مالک بھی وفات پا جاتا ہے اور ان کی وارث بھی ان کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے وفات پانے والا غلام چار سو درہم مالیت کی جائدہ ترکے میں چھوڑ جاتا ہے تو اب ہر کسی کے حصے میں ترکے میں سے کتنا حصہ آئے گا ریاضی کا یہ الجھا دینے والا سوال ایک ایسی کتاب سے لیا گیا ہے جو نوی صدی اسویں کے آغاز میں لکھی گئی تھی یہ مسئلہ دراصل ورصہ میں جائدات کی تقسیم سے متعلق رہنمائی فرام کرتا ہے عربی زبان میں لکھی جانے والی اس کتاب کو دنیا بھر میں اس کے عنوان کتاب الجبر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کتاب کے مصنف ہی آج ہماری اس تحریر کا موضوع ہیں اور یہ کرونے وسطہ میں متعدد مضامین پر عبور حاصل کرنے والے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی تھے ان کا نام میں نے پہلی مرتبہ تاریخ کے مضبون میں اس وقت سنا تھا جب میں عراق میں ایک سکول میں زیر تعلیم تھا وہ اس کتاب میں پہلی مرتبہ الجبرہ کے موضوع پر لکھتے ہیں یہ لفظ برہراست اس کتاب کے عنوان سے لیا گیا ہے اور اسے ریاضی کے ایک زیلی شعبے کا درجہ دیا گیا ہے خوارزمی دراصل سات سو اسی اسوی کے قریب پیدا ہوئے اور جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ ان کا تعلق وسطی ایشیائی ملک اسبکستان کے ایک صوبے خوارزم سے تھا ان کے زندگی سے متعلق ہمارے پاس بہت کم معلومات موجود ہیں لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ نوی صدی کے آغاز میں بغداد آئے تھے اس وقت بغداد ایک وسیع اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا جس پر طاقتور خلافت اباسیہ کی حکمرانی تھی وہ خلیفہ المامون کے لیے کام کرتے تھے خلیفہ مامون جو خود یونانی کتب کے عربی تراجم کروانے کے شہدائی اور تاریخ میں سائنس علوم میں تحقیق اور ان کی اہمیت سمجھنے والی بڑی شخصیات میں سے ایک تھے الخوارزمی خلیفہ کے بنائے گئے بین الحقمت میں کام کرتے تھے جو ایک ایسا ادارہ تھا جو سننے میں بلکل فرضی معلوم ہوتا ہے یہ ترجمے اور سائنس علوم میں اصلی تحقیق کا مرکز تھا اور یہاں ایسے دور کے عظیم دماغ جمع ہوتے تھے جنہیں عربی سائنس کا سنہری دور کہا جاتا ہے عربی کا لفظ یہاں اس لئے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس دور میں اکثر کتابیں عربی زبان میں لکھی جاتی تھی کیونکہ یہ نہ صرف سلطنت کی سرکاری زبان تھی بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن بھی اسی زبان میں نازل ہوئی تھی ان سائنسی کتب میں متنو سائنسی شعبوں کا آہتہ کیا گیا تھا جس میں فلسفہ، علم طب، ریاضی، علم بسریات اور علم فلقیات بغیرہ شامل ہیں نوی صدی کی دوسری دہائی میں خلیفہ المامون نے بغداد میں علم فلقیات پر تحقیق کے لیے رسدگاہیں بنوائیں اس کے ایک یا دو سال بعد یونانی علم فلقیات کے تنقیدی جائزے کا آغاز ہوا اس دوران الخوارزمی کی سرپرستی میں متعدد محققین نے مل کر سورج اور چاند سے متعلق متعدد مشاہدے کیے اس دوران ہی ایک مقام پر موجود بائیس ستاروں کا طول الارز اور طول البلد کا ایک ٹیبل بنایا گیا المامون نے اس دوران جبل قاسیون کی ڈھلوان پر ایک اور رسدگاہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں سے دمشق شہر صاف دکھائی دیتا تھا اس رسدگاہ کی تعمیر کا مقصد اس حوالے سے مزید آداد و شمار اکٹھے کرنا تھا اس کام کے اختتام پر الخوارزمی اور ان کے ساتھی متعدد ستاروں کے محل وقوع سے متعلق آداد و شمار کے ٹیبل بنا چکے تھے ایک اور شاندار پروجیکٹ جو ان اسکولرز کی جانب سے شروع کیا گیا وہ مزید بلند نظر تھا یونانی مہر فلکیہ ٹونومی نے اپنی معروف کتاب دی جیوگرافی میں دنیا بھر کے جغرافیہ سے متعلق جو کچھ بھی موجود تھا وہ درج کیا تھا کہا جاتا ہے کہ ان کے کام کا عربی ترجمہ ہی جغرافیہ میں اسلامی دنیا کی دلچسپی کا باعث بنا المامون نے اپنی سکولرز کو دنیا کا نیا نقشہ بنانے کی ہدایت کی کیونکہ ٹونومی کی جانب سے بنائے گئے نقشے میں اہم اسلامی شہر جیسے مکہ یا دار الحکومت بغداد شامل نہیں تھے الخورزمی اور ان کے ساتھیوں نے ان دو شہروں کے درمیان فاصلے کو ناپنے کی ٹھانی اس سلسلے میں انہوں نے چاند گرہن کے دوران پیمائش کی اور آداد و شمار لیے انہوں نے اس قدیم دور میں ان دونوں شہروں کے درمیان جو فاصلہ نکالا وہ موجودہ دور کے آداد و شمار کے مقابلے میں دو فیصد سے بھی کم غلط تھا انہوں نے پھر دیگر اہم مقامات کے وہ خطوط دوبارہ جاننے کی کوشش کی جن سے ان مقامات کے مرکزی نکتے کا مقام معلوم ہو سکے الخورزمی کی کتاب صورت العرض یعنی دنیا کی تصویر کے باعث انہیں اسلام کے پہلے جغرافیا نگار ہونے کا احساس حاصل ہے یہ کتاب 833 اسوی میں مکمل ہوئی اس کتاب میں پانچ سو شہروں کے طول العرض اور طول البلد کی ٹیبل موجود تھے اس کتاب میں مختلف مقامات کو قصبوں دریاؤں پہاڑوں سمندروں اور جزیروں میں تقسیم کیا گیا تاہم یہ تمام کامیابیاں ان کی ریاضی کے شعبے میں کارناموں کے سامنے دھندلا جاتی ہیں ان کی جانب سے ہنسوں اور عداد پر لکھی جانے والے مقالوں کے باعث مسلمان دنیا میں نظام آشاری یعنی ڈیسیمل نمبر سسٹم متعارف ہوا ان کی کتاب الجمع تفریق بلہند کو ریاضی کے زیلی شعبے میں خاصی اہمیت حاصل ہے یہ کتاب 825 اسوے کے قریب لکھی گئی تھی تاہم اس کا کوئی مستند عربی ترجمہ موجود نہیں ہے اور کتاب کا عنوان بھی صرف ایک اندازہ ہے تاہم شاید یہ عشاری نظام پر لکھی گئی وہ پہلی کتاب تھی جس کا لاتینی زبان میں ترجمہ کیا گیا اس کتاب میں حساب سے متعلق مختلف ہدایات بتائی گئی ہیں اور یہی سے لفظ الگوریتم کی اسطلح وجود میں آئی جو دراصل الخوارزمی کو لاتینی میں بولنے کا طریقہ ہے دراصل یہ اور اس سے قبل سامنے آنے والے الخوارزمی کے کام کے ترجمے کو یورپ میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا یہ وہ وقت تھا جب یورپ تاریخ طور سے گزر رہا تھا یہی وجہ ہے کہ خوارزمی کے کام کو خطرناک یا جادو گردانا گیا ان کا عظیم ترین کام یقیناً ان کی الجبرہ سے متعلق کتاب تھی الخوارزمی قدیم فارسی مذہب زوریسٹریان کے پیروکار تھے اور ہمارے خیال میں انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا کتاب الجبر کے پہلے ہی صفحے پر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے درج ہے آج بھی مسلمان لکھاریوں کی جانب سے لکھی جانے والی اکثر کتابیں اسی جملے سے شروع ہوتی ہیں اس کتاب میں الخوارزمی نے ریاضی کے ایسے غیر واضح قوائد کو یقجہ کیا جن کے بارے میں صرف چند افراد کو ہی معلوم تھا اس کے بعد انہوں نے ان قوائد کو ایک ہدایت نامی کی شکل دی جس کے ذریعے روز مرہ کے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے جیسے وراست، تجارت اور ذرات جیسے شعبے یہاں الخوارزمی کے بعد آنے والے مسلمان ریاضیدانوں کی تعریف کرنا بھی ضروری ہے جنہوں نے ان کے کام کی تشیر بھی کی اور یورپ پر ان کے کام کے باعث ہونے والے اثر کے بعد اس کے مستند ہونے کے بارے میں ثبوت بھی پیش کیے ان کے کتاب کا بانوی صدی میں لاتینی زبان میں دو مرتبہ ترجمہ کیا گیا یہاں ہمیں اس حوالے سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ریاضی کا ایک شعبہ ایجاد کرنے کا سہرہ الخوارزمی کے سر نہ رکھ بیٹھیں صرف اس لیے کہ اس کے لیے جو نام ہم آج استعمال کرتے ہیں الجبرا وہ الخوارزمی کی کتاب کے نام سے وجود میں آیا مثال کے طور پر اس حوالے سے شواہد موجود ہیں کہ یونانی اور بابلی ریاضیدان الخوارزمی سے بہت پہلے الجبرایک ایکویشنز حل کر رہے تھے اس کے علاوہ ان سے قبل عظیم یونانی ریاضیدان اور ہندو ریاضیدان بھی اس حوالے سے کام کر چکے ہیں کیا اس زیلی شعبے کا عنوان ان کی کتابوں سے منصوب نہیں کیا جا سکتا میرے نزدیک نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ الخوارزمی کا موقف تھا کہ ان کی کتاب ایک ہدایت نامہ تھا جس کے مطابق آداد و شمار میں تبدیلی الجبرا کے ذریعے کی جا سکتی تھی تاہم ان کا مقصد اس سے بڑا تھا انہوں نے وضاحت کی تھی کہ ان کے کتاب کا مقصد وہ بتانا ہے جو ارثمیٹکس میں سب سے آسان اور مفید ہے جیسے مردوں کو وراثت تقسیم کرنے کے عمل میں عدالتی نظام کا سامنا تجارت جائدادوں کی تقسیم کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ ان کے آپس کے لیندین جہاں زمین کے پیمائش نہروں کی کھدائی جیومیٹری کمپیٹیشن اور اس طرح کی دیگر مسائل جن میں ریاضی کی ضرورت پڑے کتاب الجبر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بطورہ تھیوریٹیکل فیزیسٹ پہلے حصے میں میرے لیے انتہائی دلچسپ مواد موجود ہے کیونکہ یہاں القوارزمی الجبرہ کے قوائد وضا کرتے ہیں اور سوال حل کرنے کے مراحل اور مختلف ایکویشنز کا حل نکالنے کے لیے مختلف الگوریثمز کا استعمال کرتے ہیں ہر ایک ایکویشن کے ساتھ ان کے جواب کا تصویری ثبوت موجود ہے کتاب کے دوسرے حصے میں ان کے طریقوں کے استعمال کے بارے میں لکھا ہے جس کے ذریعے وہ روزمرہ کے مسائل کا حل ڈھونتے تاہم یہ کتاب الجبرہ پر آج ملنے والی کتابوں سے بہت مختلف ہے اپنی کتاب کے صفات کو علامات اور ایکویشنز سے پڑھنے کے بجائے انہوں نے انتہائی عام فہم زبان میں یہ سب کچھ بیان کیا اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو بات الجبرہ کی علامات کے ذریعے دو لائنز میں بتائی جا سکتی تھی وہ دو صفات پر مبنی وضاحت کے ذریعے بتائی گئی تاہم الخوارزمی نے جو کام پہلی مرتبہ کیا اور جس کے باعث وہ منفرد نظر آتے ہیں وہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے مگر انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ الخوارزمی مخصود سوالات حل کرنے کے بجائے عام فہم قوائد سامنے لائے ہیں جن کے ذریعے ان کا حل نکالا جا سکتا ہے اور اسی طرح ایکویشنز کو مرحلہ وار طریقے سے حل کرنا یعنی الگوریتم کے ذریعے اس طرح الخوارزمی نے یقینی بنایا کہ الجبرہ کو بطور ایک الہتہ مضمون دیکھا جا سکے نہ کہ آداد و شمار میں تبدیلی کی ایک ٹیکنیک الخوارزمی 858 اسوی میں وفات پا گئے لیکن ان کا مقام اس ریاضیدان کا ہے جنہوں نے ارثمیٹکس اور جیومیٹری کی موجودکی میں ریاضی کا زیلی شعبہ متعارف کروایا دنیا سائنس کے عظیم مورخ جورج سارٹن متعدد جلدوں پر محیط کتاب The Introduction to Science لکھنے کے باعث مقبول ہیں اس کتاب میں وہ سائنس کی تاریخ کو متعدد حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر حصہ آدھی صدی پر محیط ہوتا ہے جس کا عنوان اس عرصے کے سب سے اہم سائنستان کے نام سے منصوب ہوتا ہے پچاس اسوی تک کے عرصے کا عنوان ہے دورِ الخوارزمی